جو دیش طاقت کے بھنڈار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھارت کے ویگیانکوں کو دیکھ کر پاگل ہوئے جا رہے ہیں آپ جانتے ہوں گے جیسے ہی اسرو کا نام سامنے آتا ہے یوروپ ہی کیا امریکہ بھی اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور حالی میں ایسا کچھ ہوا بھی ہے جہاں یہ دیش بس دیکھتے رہ گئے ہیں اور اسرو نے ایسی تقنیق حاصل کر لی ہے جو کافی دیشوں کے پاس نہیں ہے جہاں اسرو کے سفل پریفشن اس بات کے پرینام ہے یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرو سستے میں اپنے راکٹ کو لانچ کرتا آیا ہے لیکن وہ اتنا آگے نکل جائے گا کہ وہ اپنے خرجے کو ہی 60 سے 70 فیصید ہی کم کر جائے گا یوروپ امریکہ تک نے نہیں سوچا ہوگا دراصل اسرو کی یہ کرامتی کاری تقنیق بھارت کے راکٹ کے خرج کو آدے سے بھی کم کر دے گا بتا دے گی بھارتی انترکش انساندان سنگٹھن یعنی کہ ہمارے اسرو نے پشپک نام کا ایک نیا ریویزیبل لانچ وہیکل یعنی کہ آر ایل بھی وکسٹ کر لیا ہے مطلب اس راکٹ کو دوبارہ استعمال کیا جا سکے گا جس کو سیٹلائٹ کو لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ میک ان انڈیا کی طرز پر کیا گیا ہے اس میں کوئی بھی بہاری مدد نہیں لی گئی ہے اور اسرو کا یہ قدم امریکہ کے بڑے بڑے ویگیانیکوں کو پاگل بنا گیا ہے بتا دے گی پارمپریک راکٹ جو آپ نے دیکھے ہوں گے ایک بار اپیوک کرنے کے بعد وہ نشٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا یہ پشپک بار بار اپیوک کے لیے تیار کیا گیا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ہوای جہاج میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ بھارت میں جو بھی راکٹ لانچ ہوں گے اس کی قیمت میں کافی کم ہی آئے گی ساتھی اس سے انترکش مشن کافی سستے بھی ہو جائیں گے اور جیسی لانچنگ سستی ہوگی تو بھارت اپنے انترکش سے جڑے مہاتفاکانشی پروجیکٹ میں تیزی کرتا ہو دکھائی دے گا جیسے اپنا انترکش station بنانا اور جو بھارت میں نئے نئے شٹارٹ اپ ہر سال کھڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ کسی گیم چنجر سے کم نہیں ہوگا کیونکہ اس سے چھوٹے بزنیسز اور شٹارٹ اپ بھی اپنے سٹیلائٹ آسانی سے اسپیس میں بھیج پائیں گے ویسے یہاں چین بھی اس طرح کے پروٹوٹائپ پہلی ٹیسٹ کر چکا ہے مطلب بھارت چین کو کڑی ٹک کر دینے والا ہے جو کی چین کو راس نہیں آنے والا ہے بات کریں امریکہ کی تو وہ اس میں کافی آگے نکل چکا ہے وہیں ٹیسلا کے اسپیس ایکس پروگرام کی بات کریں تو وہ اس راکیٹ کو پہلے ہی لانچ کر چکا ہے مطلب یہ کہ وہ اس میں سبھی کو پیچھے کر چکا ہے وہیں اس میں اسرو کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اسرو اس پر جنوری 2012 سے ہی کام کر رہا ہے اور یہ اسرو کی دشکوں کی محنت سو روپے کے خرچ کو بیس روپے کے آسپاس لے کر آ چکی ہے اور یہ سودیشی تقنیق بھارت کے لیے بہتی مہتپون ہے اس سے بھارت انترکش میں ایک مہا شکتی بن کر اُبرے گا